اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا زفر حسین ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو اولاد نرینہ کے لئے وظیفہ بتائیں گے اس وظیفہ کی برکت اور صدقہ محمد و علی محمد آپ کو جلد ہی اولاد نرینہ حاصل ہو جائے گی یہ وظیفہ ناظرین ان بےالاد فراد کے لئے اہل بیعت کی طرف سے ایک حرات ہے جن کو کافی عرصہ سے اولاد کی بندش کا سامنا ہے ویڈیو کا بقاعدہ غاز ناظرین اللہ تعالیٰ کے اس برکن نام سے جو اپنی مخلوق سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ناظرین دورہ حاضر میں انسان ترہ ترہ کی روحانی اور جسمانی بماریوں کا شکار نظر آتا ہے اگر بیماری جسمانی ہو تو اس کا علاج جلد ممکن ہو سکتا ہے لیکن اگر مسئلہ روحانی ہو یا کوئی پشیدہ مسئلہ ہو تو اس کا علاج ذرا تخیر سے ہوتا ہے بلکل اسی طرح ناظرین اولاد کی بندش کا مسئلہ بھی ایک ایسا روحانی اور جسمانی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں گھر کا امن و سکون ختم ہو جاتا ہے اور میاں بیوی ایک مسلسل احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں اس پوزیشن میں اگر مرد حضرات اچھے ہوں تو گھر کا گزارہ بھی ہو جاتا ہے مگر اکثر ایسے نہیں ہوتا ناظرین اس مقتصر سے حوالہ کے بعد ہم آپ کو اولاد کی بندش کا روحانی توڑ بتاتے ہیں جس کی برکت اور صدقہ محمد و علی محمد اولاد نرینہ جلد حاصل ہوگی ناظرین اولاد کی بندش کے توڑ کے لیے آپ نے سب سے پہلے دور کا صلات الحاجم نفل ادا کرنے کے بعد حضب تفیق صدقہ لازمی ادا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہر نماز فجر کے بعد کہتر بار دعائے نادیلی سے گیر پانی پر دم کر کے خود بھی استعمال کرنا ہے اور اپنے شریکیں ہم سفر کو بھی دینا ہے انشاءاللہ اس وظیفہ کامل کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اولاد کی بندش کا توڑ ہو جائے گا اور اولاد نرینہ جلد حاصل ہوگی ناظرین یہ وظیفہ ضعیف علامات کے لیے ہیں اب ہم آپ کو ایسا وظیفہ کامل اور عمل بتاتے ہیں جس کی خیر و برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حمل کی بندش یا اولاد کی بندش جو کہ سخت علامات کے ساتھ آپ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہو انشاءاللہ صدقہ محمد و علی محمد اس بندش سے نجات مل جائے ناظرین بعض اوقات شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی گھر والے یا سسرال والے امید وابستہ کرنا شروع کر دیتی ہیں حالانکہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یا لیٹ ہونا اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے اس میں انسانی عمل دخل محض ایک وسیلہ ہی نظر آتا ہے باقی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضاقی نسبت سے ہی ہوتا ہے لیکن جاہل معاشرہ اس بات کو پسے پشت ڈال کر عورت سے مید وابستہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اسے خاندان کا وارث دے گی ناظرین جب معاملات انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسی عورتوں کو اکثر لانتان پیروں فقیروں اور جھوٹے آمل بابا کے پاس لے جائے جاتا ہے اور اگر ایسے جھوٹے پیروں فقیروں اور آمل بابا سے بات نہ بنیں تو ایسی عورت کو بانج کا کتاب دے دیا جاتا ہے ناظرین حلن کے شرعہ اور شریعت کے اصولوں کے مطابق دیکھا جائے تو اولاد مرد کے مقدر کی ہوتی ہے اور رزق عورت کے مقدر کا لیکن جاہل معاشرہ پھر بھی عورت کو ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے ایسے مسائل کے روحانی علاج کے لیے جو عمل اب ہم بتا رہی ہیں وہ عمل انشاءاللہ صدقہ محمد وعالی محمد بجلی کی کڑکی طرح کام کرے گا اس عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے دو رکا صلات اللہ حاجر نفل ادا کرنے کے بعد دو عدد نقش نادے لی بلعسم تحریر کرنے ہیں نقش نادے لی تحریر کرنے کے لیے ہم نے ایک مسائلی ویڈیو کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی سے اولاد نرینہ کے لیے یہ نقش مبارک تحریر کر سکتے ہیں اس نقش مبارک کو تحریر کرنے یا حاصل کرنے کے بعد آپ نے ایک نقش مبارک کو تعویز کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے اور دوسرے نقش مبارک کو سورہ یاسین میں محفوظ کر لینا ہے سلسلہ کے بزرگ نقش نادے لی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نقش نادے لی اولاد کی بندش اور حمل کی بندش کے لیے آسان اور مجرد ترین روحانی عمل ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ حمل ہونے میں بھی آسانی رہے گی اور آپ کا حمل بری عورتوں کے شرح اور حاصل کی بری نظر سے محفوظ رہے گا ناظرین نقش نادے لی کی نسبت اہل بیعت سے منصوب کی جاتی ہے اور اس کا فیض بھی صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد جاری ہوتا ہے اگر آپ یہ نقش مبارک محبت اور یقین کامل سے اپنے گلے میں پہنیں گے تو انشاءاللہ اہل بیعت کی پکی اور سچی غلامی کے صدقے نیک صیرت اور خوبصورت الاد کا حصول جلد ممکن ہوگا سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں نقش نادے لی کے اس عمل کے بعد آپ نے کہتر بار دعائے نادے لی سے گیر تین گھونڈ پانی اور تین خجوروں پر تلاوت کر کے دم کرنا ہے اور یہ پانی اور خجوریں خود بھی استعمال کرنی ہیں اور شریک حیات کو بھی دینی ہیں ناظرین یاد رہے یہ عمل آپ نے بعدوں نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے مکمل کرنا ہے انشاءاللہ اس بابرکت عمل کی نسبت اور صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے آقا نیک اور جائز مقصد ضرور پورا ہوگا مزید معلومات اور رہانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قورت الان بہن کے نمبر پر ورسائف کر سکتے ہیں اللہ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں آمین سم آمین یا رب اللہ